السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز آسر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاعد رکوع سے سر نہ اٹھائیں گے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھا لیا نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ نے اپنا روخِ انمر محراب سے ایک جانب پھیل کر فرمایا میرا بھائی اور چچا زاد علی بن ابو تقالب کہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری صفوں سے عرض کیا لبیک میں حضر ہوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میرے قریب آجا ہوں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن کیا تم نے اگلی صف کی وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ عز و جل نے مجھے بیان فرمائے ہیں عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تقبیر اولہ سے دور کر دیا کیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا عرض کیا ان کی محبت اللہ تعالی کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں رکے رکھا عرض کیا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تھی وہ اس وقت مسجد میں ہی تھا اور دو رکعتیں ادا کی تھی پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولہ میں شامل ہوا پھر مجھے وضو میں شک ہوا تو میں محجز سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلا گیا اور جا کر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرح ہوگی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا ہانڈی میں ابلنے والے دانے جیسے ہوگی میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آگیا میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا میں نے نماز کے لئے وضو کیا پھر رومال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈانپ دیا پھر میں نے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہو مسکرا کر اور ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا اے ابو الحسن کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا ارز کی اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا پیالہ تمہارے پاس زبریل امین علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں حضیرت القدس کا پانی تھا اور رومال تمہیں حضرت امی کا عائدہ علیہ السلام نے دیا تھا حضرت اسرافید علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکعت میں آ کر مل گئے اے ابو الحسن جو تم سے محبت کرے گا اللہ عز و جل اس سے محبت کرے گا اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ عز و جل اسے ہلاک کر دے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھی بات کو پھلانا صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کر دیں لائک اور کمنٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائک انتبا دیں تاکہ آپ کو حران والی دین نے اسلامی اصلاحی معلومات اور وظائف کی ویڈیو وقت پر ملتی رہے السلام علیکم